سرکار اور کسانوں کے بیچ کہاں پینچ بھسا ہوا ہے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں سرکار چاہتے ہیں کہ پردرشنکاری کسان پہلے براری گراؤنڈ آئے اور پھر باتچیت کی پرکریا شروع ہو لیکن کسان براری گراؤنڈ آنے کو تیار نہیں ہے ان کا دو ٹوک یہ کہنا ہے کہ باتچیت ہو تو بینہ کسی شرط کے ہو سرکار بات کرنے کے لئے تیار ہے آپ آئیے اور آندولن کا راستہ استقید کریے باتچیت کے مادہم سے جو کچھ راستے نکل سکتے ہیں ان کا ہم لوگ مل کر پریاز کریں گے راستہ چام جب کرتے ہیں تو سوابہ بھی گروپ سے اس پرکار کے کارکم سانکیتک کرنے چاہیے جس سے آپ جو سندیس دینا چاہتے ہیں وہ سندیس بھی چلا جائے اور عام جن کو زیادہ دیر تک پریشانی نہ ہو اب ہائیوے رکا ہوا ہے تو آبا گوان عبرد ہے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس لئے یہ کہا گیا تھا کہ وہ راڑی میں آئیے وہ راڑی میں اپنا آاندولن کریے وہاں دھرنا دیجئے اس کے لئے سرکار نے عنواتی دی تھی میں سمجھتا ہوں اس پرستاؤں کو کسان یونین نے کسانوں نے مال لینا چاہیے کے اندر سرکار کا جو انیپیٹیشن آیا تھا کنڈیشن نہیں تھا اس میں کنڈیشن تھی وہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہماری جے ہے جو سبی پانچ بڑے روڈ ہیں ہائیوے ہیں ان کو جام کر کے رکھیں گے ان پر پکا مورچہ لگا کر بیٹھیں گے جب تک سرکار کا ہماری مانگوں پر کوئی پوجیٹیو کوئی رسپانس نہیں آتا تب تک ہمارا جو یہ روڈ جام ہے وہ جاری رہے گا کیا کسان آندولن میں بھارت ماتا کی جائے کنارے لگانے پر بین ہے کسانوں کے آندولن میں گھسپیٹی ہے کون ہے بتائیں گے آپ کو پوری خبر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد